پریز اللہ پرمیشویر چاہتا ہے کہ ہم اس پہ آشا لگائے رہے ہیں ایک مسیح جیون آشا رہت نہیں ہونا چیئے آشا صحیت ہونا چیئے آشا کے ساتھ ہونا چیئے جب تک ہمارے اندر وہ آشا ہے تب تک ہم پربھو کے ایک سچے داس رہ سکتے ہیں اس کے ایک وشواسی بن کر رہ سکتے ہیں ہمارے اندر آشا ختم ہم ایک جیویت نہیں مرت مسیح کہلائیں گے اسی لئے بائیبل کیا کہتی ہے کہ پربھویشو مسیح ایک جیویت آشا ہمیں وہی جیویت آشا بنائے رکھنے آج کا بچند ہم دیکھیں گے بھجن سہیتہ اور اس کا 33 اور اس کا 17 سے ہم بڑھتے ہیں یہاں پر کہتا ہے بچ نکلنے کے لئے گھوڑا ویرث ہے وہاں اپنے بڑے بل کے دوارہ کسی کو نہیں بچا سکتا یادی ہم ہم ہمارے سویدھاؤں کے اوپر دھیان دیں یا پھر ہمارے پاس جو بل ہے اس کی یادی ہم بات کریں تو یہاں پر بچند کیا کہتا ہے بچ نکلنے کے لئے گھوڑا ویرث ہے بھتیا کر لیے یہ اس راجہ کے وشے میں کہہ رہا ہوں جو ابھیمان کرنے لگ گیا تھا جس کے وہ یہ کرو تھا کہ میرے پیچھے کافی سینک ہے داؤد کو ماننے جاتا تھا پچی ہزار سینک لے کے جاتا تھا سوچئے چھے سو آدمی کو ماننے کے لئے پچیس ہزار کی سینک لے کے جاتا تھا کتنا کروڈ بھرا ہوا تھا شاول کو کہ بچنا نیچی ہے اور داؤد کا گناہ کیا تھا مالوم ہے داؤد ایک یوگی پرشت اس کی یوگیتہ اس کا گناہ بن گیا آپ کی یوگیتہ سے لوگ بھگ چل سکتے ہیں چڑ سکتے ہیں آپ کو پرمیشیو کے پراشا بنائے رکھتے ہیں کم کرتے بٹا آولیں گا رہی ہے تو یہاں پر کیا بولتا ہے وہ کی بچ نکنے کے لئے کیا ہے گھوڑا بیارت ہے اور اپنے بڑے بل کے دوارا وہ کسی کو نہیں بچا سکتا اس کا کتنا بھی بڑا بل کیوں نہ ہو آج تک ہم گھوڑے کے بل کے انوسار سارے انجنز کی پاور ناپتے ہیں آج تک کوئی بھی انجنز کی پاور دیکھنی ہو تو پوچھتے ہیں کتنے بھی اچ پی کا ہے کتنے ہورس پاور کا ہے صاحب اس میں دس ہورس پاور تدلاب دس گھوڑوں کی شکتی ہے اس میں سو ہورس پاور یعنی سو گھوڑے کی شکتی ہے سوچئے شکتی کا پرتیک ہے گھوڑا اس گھوڑے کی شکتی بھی آپ کو نہیں بچا سکتی یعنی کہ آپ کے اندر کتنی بھی شکتی ہو آپ اپنے آپ کو بھی نہیں بچا سکتے نہ اپنے گھر وہ کو بچا سکتے ہو یا آپ شکتی وان کسی کے ساتھ ہو تو وہ شکتی والا بھی نہیں بچا سکتا آپ کو پر پرمیشور کے اوپر ایدی آپ کی جیویت آشا ہے آپ کی آشا کے اندر پرتی دن آپ یہ سوچتے ہیں کہ ہاں پرمیشور میرے سنگ ہے پرمیشور ہی میرا کرتا ہے پرمیشور کے ساتھ ہی میں آگے بڑھ سکتا ہوں اور وہی میرے کو ترقی دے گا تب آپ ہر ایک مریسیت سے بس سکتے ہیں اس لئے یہاں پر کیا بولتا ہے اگلی آدم دیکھیں دیکھو یہوا کی درشتی اس کے دروائیوں پر اور ان پر جو اس کی کرونا کی آشا رکھتے ہیں بنی رہتی ہے یہوا کی درشتی کن پر بنی رہتی ہے اس کے دروائیوں پر جو اس سے بھے رکھتے ہیں پرمیشور کا بھے ہمارے جیون میں ہونا چاہیے ہم اس سے ڈریں کیوں کیونکہ وہ ایک سامڑ تھی راجہ ہے وہ ایک سامرتھی پربو ہے وہ کوپ کرنے میں دھیمہ ہے اس لئے ہمارے اپرادوں کا ترن دڑنی ملتا ہم دوسروں کے جیون میں کاٹے بھو دیتے ہیں اور سوچتے ہیں کہ ہم نے کچھ نہیں کیا ہم دوسروں کے لئے فندے بنا دیتے ہیں اور ہم سوچتے ہیں کہ ہم نے کچھ نہیں کیا خود اپنے آپ آ کے فسے گا پر پرمیشور دیکھتا ہے اور دیکھ کر وہ جانتا ہے کہ اس نے کیا کیا اس کے باوجود بھی ہمیں موقع دیتا ہے کہ ہم آگے ہو کر اس سے معافی مانگیا ہم آگے ہو کر بولتے ہیں کہ پربو تو نے جو میں نے جو کیا میں سویکار کرتا ہوں اس لئے بولتا ہے وہ جو اس سے بھے مانتے ہیں وہ ان برائیوں سے بچ جائیں گے یہ وہ لوگ کرتے ہیں جو پرمیشور کا بھے نہیں مانتے ہیں جو پرمیشور کا بھے مانتے ہیں وہ پرمیشور کی کرونا پر آشا لگائے رہتے ہیں اس کی دیا اس کی کرونا اس کے انوگرے پہ آشا لگا رہے تھے وہ جانتے ہیں کہ صرف اور صرف مجھے اگر کہیں سے آشا ہے کہیں سے میرے کوئی آشش ملے گی تو وہ پرمیش ہوئے اور اپنے ساری آشا پربھو پہ لگاتے ہیں عبرو کی بات کروں پرانے نیم کی بات کروں میں تو وہاں کے جو یہودی لوگ تھے آشا کا مطلب ہے ایکسپیکٹیشن اس کے ساتھ کچھ رکھنا بھی ہے ان کو آشا کے ساتھ آشا کا مطلب وہ اس طرح سے لیتے تھے کہ ہم وشواس کر رہے ہیں کچھ پانے کے لیے جب تک نہیں پاتا تھے جب تک نہیں ملتا تھا تب تک ان کا وشواس بنا رہتا تھا ہم بھی اسی طرح سے آشا لگا رہے ہیں پربھو سے ہم چاہیں کہ پربھو تو ہی دے گا اور وہ ہی دے سکتا ہے اس کے علاوہ کوئی دے بھی نہیں سکتا ہم کسی منشی سے آشا لگا سکتے ہیں پر ایک سمیں پر وہ منشی بھی ہمیں دھوکہ دے سکتا ہے اس منشی کے بھی ہاتھ کے باہر کی چیز ہو سکتی ہے سمسیاں ایسی ایسی ہیں تب وہ آ کے منع کر سکتا ہے کہ میں نہیں کر سکتا ہے ایک کام پر پرمیشو کے اوپر جب ہم پونڈ روپ سے آشا لگاتے ہیں تب ہمیں یہ سننے کو نہیں ملتا کہ یہ میرے سامرد کے باہر ہے اس لئے یہاں پر کیا بولتا ہے وہ کہ اس کے دروئیوں کے اوپر کیا ہے ان پر جو اس کی کرونا پر آشا رکھتے ہیں بنی رہتی ہے تو ہمیں اس کی آشا چاہیے تو ہمیں اس سے بھے رکھنا آنا چاہیے ہمیں پرمیشو کا بھے ہمارے جیون میں ہونا چاہیے دکھانے کے لئے نہیں ہمیشہ کے لئے ہمارے دل میں اس کا بھے ہونا چاہیے کارے کرتے ہیں سوچیں ہم کے پربو دیکھ رہا ہے بات کرتے ہیں سوچیں کہ ہم پربو دیکھ رہا ہے اس لئے کیا بولتا ہے آگے وہ انیس وی آیت کہ وہ ان کے پران کو مرتیو سے بچائے اور آکال کے سمیں ان کو جیویت رکھے بیس بھی پڑھیں ہم یہوہ کا آسرا دیکھتے آئے ہیں وہ ہمارا سہایت اور ہماری ڈھال ٹھہرا کہ اس کی کرونا کیسے بنی بھی ہمیں وہ ان کے پران کو مرتیو سے بچائے اور آکال کے سمیں ان کو جیویت رکھے اسرائیلیوں کو رکھا پرمیشو نے جیویت آکال تھا پورے سنسارم آکال مصر دیش میں یوسف کی بدھیمانی کے دوارہ اناج کو سرکشت رکھا گیا اور اتنا آناج کی بہتایت کی ایک سمیں بعد اس نے گنہ بھی چھوڑ دیا کتنا آناج بہتایت کی فصل آئی پانچ سال اور بہتایت کا اس نے بھنڈار بھر لیا وہ سمیں کی بات بتا رہے ہیں پورے پورے اسرائیلی لوگوں کو بٹھا کے کھلایا پرمیشو نے آکال میں ہم سوچ نہیں سکتے ہیں ہم سوچتے ہیں کہ یہ سمیں ایسا آگیا ہے کہ اب ہم بھوکے مریں گے اب ہمارے پاس کچھ نہیں ہے پربو اتنا شکتی شالی ہے کہ اس دن بھی آپ کو بٹھا کے کھلا سکتا ہے کرونا کا سمیں ابھی نکلا لوگوں کی نوکریاں ختم ہو گئی بیمار پڑ گئے فائننشلی ویک ہو گئے اس کے باوجود بھی پربو نے ہمیں پرتی دن کا بھوجن ہمیں دیا اور میں میرا ویکتی کے جیون میں بتاتا ہوں کہ کورونا کے ٹائم پہ میری انکم بھی بڑھ گئی بچے اتنے آگے ٹیوشن کے ہم سوچتے ہیں کہ اب تکلیف ہوگی پر اس کے بعد پرمیشو اس تکلیف میں بھی ہمارے لئے کیا کرتا ہے آشہ نکال کر رکھتا ہے آشیش دیتا ہے اس لئے یہاں پر کیا بولتا ہے وہ وہ آکال کے سمیہ میں کیا رکھے گا جیوی ترکھے ہم یعویٰ کا آسرہ دیکھتے آئے ہیں آج تک ہم یعویٰ کا آسرہ دیکھتے آئے ہیں ابھی دیکھنا ہے شٹارٹ نہیں کر رہا آج تک ہم اس کا آسرہ ہی دیکھ رہے ہیں وہی ہمارا سب کچھ ہے اور وہ ہمارا سہایت اور ہماری ڈھال ڈھے رہا ہے ہماری سہایتہ بھی وہی کرتا ہے اور ہماری ڈھال وہی ہے ہمیں ہر ایک پریشانی سے والا یہ ہوا ہے وہ گھوڑا نہیں ہے وہ سامرت کا کام گھوڑا نہیں کر سکتا ہمیں نکال نہیں سکتا مسیمت سے دور بھگا نہیں سکتا ہمیں بھلے اس کی کتی بھی شکتی کیوں نہ ہو ہمارے کو بچانے والا ہمارا یہ ہوا ہے یہ آشا ہمارے جیون میں جب تک ہے تب تک ایک مسیح سچا وشواسی ہے اس لئے یہ آشا ہمارے جیون میں ہونی چاہیے کہ ہم کو سائتہ دینے والا کوئی نہیں ہے ہم کسی منشی پہ سائتہ نہیں رکھ سکتے ہیں وشواس نہیں رکھ سکتے ہیں ہم کسی اپنے یوگتہ پہ وشواس نہیں رکھ سکتے ہیں خود کی شکتی پہ وشواس نہیں رکھ سکتے ہیں خود کی بدھیمانی پہ وشواس نہیں رکھ سکتے ہیں ہم صرف اور صرف پرمیشو کے پر وشواس کریں اسی کے اوپر وشواس ہے اسی کے اوپر آشا ہے تو ہمیں کیا کرے گا وہ پون روپ سے ڈھال سے سرکشت کر دے گا ہمیں کہیں دیکھنے کی جب نہیں ہے ہمیں ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ اس کا وچن کہتا ہے سنسار سے مت ڈر ہو کیونکہ سنسار کو میں نے جیت لیا ہے ہم ایسے پرمیشور کے اراد نہ کرتے ہیں جس نے سنسار کو جیت لیا ہے ہمیں ڈرنے کی آوشکتہ نہیں ہے پر وشواس ہمیں اسی کے اوپر رکھنا ہے ہماری آشا اسی کے اوپر ہونے چاہے رومیو نکالیں رومیو آٹھ کا چوبیس اور پچیس یہاں پر پاولوس کیا کہتا ہے اس آشا کے دوارا ہمارا ادھار ہوا ہے پرنتو جس وستو کی آشا کی جاتی ہے جب وہ دیکھنے میں آئے تو پھر آشا کہاں رہی کیونکہ جس وستو کو کوئی دیکھ رہا ہے اس کی آشا کیا کرے گا پرنتو جس وستو کو ہم نہیں دیکھتے یدی اس کی آشا رکھتے ہیں تو دھیرت سے اس کی بات جوتے بھی ہیں یہاں پر کتنا اچھی طرح سے پاولوس نے سمجھایا ہمیں کہ آشا یدی ہم کسی وستو کو دیکھتے بھی رکھتے ہیں تو اس کی آشا کیا ہے جب تک ہمارے پاس کوئی وستو نہیں ہے تب تک ہم اس کی پانے کی آشا رکھتے ہیں آپ کے پاس گھر نہیں ہے آپ چاہوگے کہ میرے کوئی ایک اچھا سا گھر ملے آپ کے پاس کار نہیں ہے آپ چاہوگے کہ اچھا کار ملے آپ کے پاس آپ کا بچے کے لئے کوئی بھوشے نہیں دیکھ رہا آپ آشا لگائے رہو گئے کہ پرمیشور میرے بچوں کو ایک بھوشے دینا اچھا بھوشے اور ہماری سوچ سے زیادہ وہ دیتا ہے ہم جو سوچ بھی نہیں پاتے وہ پربو کر کے بتاتا ہے اپنی سامرت کے دوارہ اس لئے یہاں پر کیا بولتا ہے کہ اس آشا کے دوارہ ہمارا ادھار ہوئے کس آشا کے دوارہ پربو عیشو مسیح کے دوارہ جو جیویت آشا ہے جو ہم نے اس کے اوپر رکھی اسی کے دوارہ ہمارا ادھار ہوا ہے ہمارے کوئی وشواز کے کام نہیں ہمارے کوئی کرم نہیں ہے ہمارے کوئی بہت اچھے جیون ہم نہیں جی رہے صرف اور صرف پرمیشور کے اوپر آشا رکھنا اس کے اوپر وشواز رکھنا اسی کے دوارہ کیا ہے ہمارا ادھار ہوا ہے اور کیا بولتا ہے پرنتو وستو کی آشا کی جاتی ہے جس وستو کی آشا کی جاتی ہے جب وہ دیکھنے میں آئے تو پھر وہ کہاں رہی آشا ہی ختم بجائے گی اگر ہم دیکھ سکیں گے اس لئے ہم اس کی آشا رکھتے ہیں جو ہمیں دیکھتا نہیں ہے اس لئے بولتا ہے وہ پچیس وی آیت میں پرنتو جس وستو کو ہم نہیں دیکھتے یدی اس کی آشا رکھتے ہیں تو دیرس سے اس کی باد بھی جھویں گے یہ چیز ہمیں سیکھنی ہے پربوی شیو مسیح کہتا ہے پولوس کے دوارہ کے ہم جس وستو کی بانٹ آشا رکھتے ہیں اس کی بانٹ بھی جھویں گے مطلب اس کے رہا بھی دیکھیں گے دیرس دیرس ہمارے جیون میں ہونا چاہیے آشا رکھتے ہیں اور اتاولی کرتے ہیں تو پھر ہم سچ میں پربو کی مہیمہ کو نہیں پہچان پائے ابھی تک کیونکہ ہمارے جیون کے اندر پربو تم وستو جب ہی دے گا جب ہم اس کے لائق ہوں گے یا پھر ہم اس کو پانے کے اس اسطر پہ آئیں گے ہر ایک کلاس ہوتی ہے فرس کلاس پاس کرتا ہے بچہ تب جا کے اس کو سیکنڈ کا سلیبس دیا جاتا ہے سیکنڈ پاس کرتا ہے تب تھرڈ کا سلیبس دیا جاتا ہے تھرڈ پاس کرتا ہے تو فورت کا سلیبس دیا جاتا ہے گریڈ بائی گریڈ بچہ آگے بڑھتا ہے ایسے ہی وشواس کے اندر میں ہم گریڈ بائی گریڈ بڑھتے ہیں ہمارے کے اندر گلیش پریشانی مصیبت بھی گریٹ بھائی گریٹ آتی ہے جتا ہم پرمیشو کے قریب جائیں گے وشواس میں بڑھیں گے اتنا ہی شیطان ہمیں دکھ دے گا پر اس سے نکالتا ہے جب تب ہمارے وشواس کو اتنا ہی بڑھا دیتا ہے اتنا ہی ہم پربو پہ پھر آشن لگائے رکھتے ہیں اتنا ہی ہم اس کے اوپر وشواس رکھتے ہیں کہ پربو تیرے علاوہ کوئی کچھ نہیں کر سکتا اسی طرح سے پربو یہاں پر ہمیں سمجھاتا ہے کیا بولتا ہے آگے روم یہ نکالیں اور اس کا بارہ کا بارہ میں کیا بولتا ہے آشا میں آنندیت رہو کلیش میں استھر رہو پرارتنا میں نتی لگے رہو آشا میں آنندیت رہو آشا کری آپ کو ملا نہیں ہے دھیرس دھرو دھیرس سے آپ اس کی بار جوتے رہو پر اس کے ساتھ ساتھ آنند آپ کے جیون سے نہیں جانا چاہیے جیسے ہی آنند چلا جاتا ہے شیطان ہمارے جیون میں نراشہ ڈال دیتا ہے اور وہ نراشہ ہمیں وشواس سے دور لے جاتی ہے اس لئے یہاں پر وچن کہتا ہے کہ آنند میں بنے رہنا جروری ہے اور آنند کیسا ہوگا ہم اس کی سنگتی میں آئیں گے جب پرتی دن ہم بائیبل پڑھیں گے وچن پڑھیں گے اور اس کے پر پرتی دن نیا وشواس کریں گے اس کی سنگتی میں آنا پسند ہوگا ہمیں نئے نئے گانے ہمارے موز سے نکلیں گے یہ سچ میں آنند میں ہوتا ہے جب آپ آنندت نہیں ہو آپ گانا نہیں کہا سکتے اس کا بجن نہیں کہا سکتے پر یہاں پر کہلتا ہے کہ پرتی دن آنند کرو یعنی کہ پرتی دن ہمیں اس کی ستوتی ہے اور اس کی آراد نہ کرنی ہے تب ہم آنندت ہوں گے اور کیا بولتے ہیں کلیش میں ستھر رہو کلیش آئیں گے آشا ہے تمہاری میرے پہ میں نوانتا ہوں پر کیا ہے کلیش میں بھی ستھر رہنا آنا چاہیے کلیش ایسی چیز ہے جہاں پر انسان آتے ہی سب سے پہلے کیا سوچتا ہے کہ پربو میں نے گلتی کیا کری اپنی گلتی دیکھتا ہے پہلے پربو ایسا کیوں سوال آتا ہے پر پرمیشیوں سے ہم سوال نہیں کر سکتے جو کچھ ہمارے جیون میں ہو رہا ہے ہماری بھلائی کے لیے ہو رہا ہے اس بات پہ وشواس رکھیں پریشانی دکھ مصیبت آ رہی ہے پربو ہماری بھلائی کے لیے دے رہا ہے اس بات پہ وشواس رکھیں ہمارے ویقتی کا طور پر روپ سے ہمیں آتمک روپ سے بڑھانا چاہتا ہے ہمارے وشواس میں بنانا چاہتا ہے ہمارے وشواس کو استھر کرنا چاہتا ہے یہ چاہتا ہے پربو اس لئے ہمارے جیون میں کلیش دیتا ہے اس لئے ہمارے جو پریجن ہیں ہمارے پڑوسی بول لو یا پھر ہمارے رشتدار بول لو ہمارے خلاف جاتے ہیں کیوں؟ کیونکہ پربو دکھانا چاہتا ہے کہ میرے علاوہ تجھے کوئی پیار نہیں کرتا جتنا پیار میں کرتا ہوں اتنا پیار کوئی کر نہیں سکتا یہ پربو دکھاتا ہے اس لئے ہم کئی بار دکھی ہو جاتے ہیں کہ میں نے اس کو اتنا پیار کیا اور اس نے ریٹن میں میرے کو نہیں کرتا پر پربو دکھانا چاہتا ہے پربو بتانا چاہتا ہے کہ سچ میں میرے علاوہ کوئی پیار نہیں کر سکتا انکنڈیشنل لگ کوئی کنڈیشن نہیں ہے اس پیار کی وہ ریٹن کچھ نہیں چاہتا بس وہ ہمیں پیار کرتا ہے کیونکہ اس نے اپنے سوروپ میں ہمیں بنایا ایک سمپل سا ادھارن سے میں سمجھاتا ہوں اس کے سوروپ کو ہم کیسے سمجھیں دستانہ ہوتا ہے ہاتھ کا ہاتھ کے سوروپ میں بنتا ہے وہ دستانہ بنتا ہے پورے ہاتھ کا نقشہ رہتا ہے نقشہ بول لے ہے پورے ہاتھ جیسا ہی دستانہ رہتا ہے ہم نے اس کو بنایا اپنی بدیمانی سے پر دستانہ جب تک ہاتھ اس کے اندر نہیں ہے کیا جیویت ہے وہ وہ مرا ہوا ہے وہ جیسا رکھو کے ویسا ہی پڑھا رہے گا پر جیسے دستانے کے اندر ہم اپنا ہاتھ ڈال دیتے ہیں اس دستانے کے اندر کیا ہو جاتا ہے جان آ جاتی ہے پھر اس ہاتھ کے انوزار وہ کاری کرتا ہے ایسے ہی پربوئیشو مسیح نے اپنے سوروپ میں ہمیں بنایا جب تک پربوئیشو مسیح ہمارے اندر نہیں ہے ہم مرے ہوئے ہیں ہم وشواس میں نہیں پڑھے ہیں ہم ویسے کہ ویسے نرچی پڑھے ہوئے ہیں پر جیسے ہی پربوئیشو مسیح اندر ہمارے پرویش کرتا ہے ویسے ہمارے اندر جان آ جاتی ہے پھر پربوئیشو مسیح ہم سے کاری کراتا ہے اس کے اچھا کے انوزارم کاری کرتے ہیں ہم ایک جیوید بن جاتے ہیں یہ ریلیشن ہمارے بیچ میں ہونا چاہیے پر میشو اس نے ہمیں اپنے سوروپ میں بنایا اسی لئے بنایا کیونکہ وہ ہمیں جانتا ہے اور وہ چاہتا ہے کہ ہمارے نزدیک رہنا ہمارے اندر رہنا شروع سے آپ بائبل پڑھ لیں ان تک آپ کو ایک ہی چیز دیکھے گا کہ پر برمیشو اور منشی کی سنگتی پسند کرتا ہے آدم کے ساتھ تو اکٹہلتا تھا اس کے بعد پاپ بڑھے آکشوانی ہونے لگی اس کے بعد اور پاپ بڑھے صرف یاجکوں سے بات کرنے لگا سوپن میں پھر اور پاپ بڑھ گئے اور اب بائبل کے دوارہ بات کرتا ہے ہماری پاپ نے اس کو ہم سے دور کر دیا پر جیسے ہی پربویشو مسیح آیا کیا بولتا ہے میں تمہارے دل میں رہوں گا تم میرے مندر ہو اب اس کو بہت ایک مندر کی جروت ہی نہیں ہے اب ہم شارعی روپ سے مندر بن چکے اس لئے کیا بولتا ہے وہ کہ میں تمہارے دل میں رہوں گا تمہارے اندر رہنا چاہتا ہوں اور میرے مستابق پھر تم کام کرو گے اور جب ہم اس کو اعلاؤ کرتے ہیں جب ہم اس کو بلاتے ہیں پربویشو مسیح یہی سکھاتا ہے اس نے اپنے داسوں کو بھیج دیا بلا جاؤ پرچار کرو ستر کے ستر گئے اور جب گئے تو ان کو ایک بولا کہ نہ جھولی لینا نہ کچھ لینا جس گھر میں جاؤ اس کے اندر گھر میں بولنا کلیاڑ ہو تمہارا پر یدی کوئی تمہیں نکال دے یا تمہیں بھیج دے تو نگر کے باہر جا کے دھول جاڑ دے کہیں نہیں لکھا جب رجستی سناؤ کہیں بھی نہیں لکھا بلا جھاڑ دینا جھول اور آ جانا تمہارے وشے میں وہ دھول گوائی دے گی کہ وچند تو گیا تھا تم نے سویکار نہیں کیا پر جو کوئی تمہیں سویکار کرتا ہے بھوشوکتہ کے روپ میں وہ بھوشوکتہ کے روپ میں پرتفل پائے گا اور جو تمہیں سویکار کرتا ہے ایسے دھرمی وہ دھرمی کے روپ میں پرتفل پائے گا اب اس کا مطلب یہ ہے بھوشوکتہ کے روپ میں اگر کوئی دھرمی ویکتی تمہیں سویکار کرتا ہے تو اس کے جیون میں کیا بھوشوانی ہونی ہے وہ تم کر کے آؤ گے اور ایک دھرمی ویکتی ہے پر تمہیں دھرمی سمجھ کے اس نے گرہن کیا وہ دھرمی بھی دھرمی بن جائے گا کیونکہ دھرم کو گرہن کیا اس نے اس کی آشیش تمہاری وہاں رہنے کی آشیش سے وہ آشیشی تو جائے گا پرمیشو کے داس کو ستکار کرنا لکھائے گا اگر تمہارے کو ایک تھنڈا کٹورا پانی بھی پلا دیں تو ابھی اس کا پرتفل میں دوں گا وہ پانی نہیں ہے وہ اس کا آدھر ہے اس کا سممان ہے کیونکہ بولتا ہے کہ گرہن کیا اس نے مجھے گرہن کیا اور مجھے بھیجنے والے کو یعنی کہ پرمیشو کے داس کو گرہن کرنا یعنی کہ پرمیشو مسیح کو گرہن کرنا اور پرمیشو کو گرہن کرنا وہ تھنڈا کٹورے کا پانی کیا ہے آدھر ہے گرہن کر آئے اس نے اس کا پرتفل تمہیں ملے گا اس لئے یہاں پر کیا بولتا ہے وشواس کے روپ میں ہم آگے دیکھیں گے رومیو پندرہ کا تیرہ پرمیشو جو آشا کا داتا ہے تمہیں وشواس کرنے میں سب پرکار کے آنن اور شانتی سے پریپون کرے کہ پویتراتمہ کی سامر سے تمہاری آشا بڑھتی جائے ہمارے اوپر نہیں ہے کہ ہماری آشا ہم خود بڑھا لیں پویتراتمہ کی سامر سے یہی کارن تھا پربوئیشو مسیح کا سورگ راجے جانے کا بولتا ہے میرا جانت جروری ہے کہ میں جاؤں گا تو تمہارے لئے کیا لیں گا ایک آتمک سہایک بھیج دوں گا اس لئے بولتا ہے وہ کہ پرمیشو جو آشا کا داتا ہے تم جو آشا لگاتے ہو وہ تمہاری اچھا سے نہیں لگاتے پرمیشو نے دیا ہے تمہیں وہ بھی وہ آشا کا داتا ہے تمہارے جیون میں آشا دیتا ہے اور تمہیں کیا کرتا ہے تمہیں وشواص کرنے میں سب پرکار سے آنند اور شانتی سے پریپونھ کرے تو اس کے اندر تمہارے جیون میں آنند ہونا چیئے اور شانتی ہونے چیئے یہ کارنے پربو ہمارے جیون میں چاہتا ہے جب تم کرتے ہو آنند اور شانتی سے پریپونھ کرے کہ پویتر آتما کے سامر سے تمہاری آشان نرنتر بڑھتی جائے اور وہ کب بڑھے گی جب ہمارے اندر وہ پویتر آتما کا ہم احساس کریں گے یا پرمیشور ہمیں پویتر آتما جب دے گا تب ہمیں شیطان کی تب ہی نراش کیوں نہ کر دیں ہمارے کو اس کے جواب دینے کے لئے ایک وچن ہوگا ہم اس کو جواب دے سکتے ہیں بائیبل کے وچن سے ہمارے اندر نراشہ جیسے ہی آئے گی ہم وچن پڑھیں گے اور ہم کو نیا جواب ملے گا تب ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ ہاں پربو میرے سنگ ہے اور میری آشا اس کے اوپر بنی بھی ہے اور جب آشا بنی رہتی ہے تب آپ کے جیون میں آنند بھی بنا رہتا ہے اور شانتی بھی بنی رہتا ہے جیون میں پریشانی کب آتی ہے جب ہم نراش ہوتے ہیں دکھی ہو جاتے ہیں اور یہاں تک کی دکھی ہو جاتے ہیں کہ اپنے جیون کو انت کر دیتے ہیں اور کوٹا تو پرسید دے اس باملے میں آئے دن پیپر میں پڑھتے ہیں بچہ آیا بارہ دن بعد سویسائیڈ کر لیا بارہ دن بعد سوچئے آپ پڑھنے آیا تھا ماباپ نے اس کے دو لاکھ روپے فیز بری اور بارہ دن بعد سویسائیڈ کر لیا بارہ دن میں اس کو کیسا منٹل پریشر ملا سوچئے کیونکہ اس کے پاس جیوی تاشا نہیں تھی وہ اپنے جیون کو نراشہ میں باندھ لیا اس نے اس کو لگا میرے ساتھ کچھ بھی نہیں کہو سکتا میرا کوئی بوشی نہیں ہے میرے پتا کے پیسے میں نے ویارتھ کر دیا اس کارن سے شاید وہ اپنے آپ کو آت مہتیا کر لیتا ہوگا ایک اور بچہ تھا میں بتاؤں یہ لینڈمارک سٹی کا بچہ آیا مہینے بار بعد پتا کا فون نہیں اٹھا رہا ہوسٹل میں فون کر رہا ہوسٹل بارہ بولتا آ کے تو رات سے اوپر یہ اے سی کا جگہ جو ہوتا نے اس کو توڑ کے اندر گھسے اور بچہ آت مہتیا کر کے مر گیا ایک مہینے میں یہ لینڈمارک کی بتا رہا ہوں گا اتنی جلدی ڈپریشن میں آ جاتے ہیں اتنی جلدی نراشہ میں آ جاتے ہیں اور یہ سوچتے ہیں کہ ہم اپنے جیون کو ختم کر دیں امریکہ کی بات بتاتا ہوں میں آپ کو امریکہ کے اندر نئے رولز کے انسار بائیبل بین ہے سننے میں آپ کو آشر چتگی ہوگا وہاں بائیبل کو روڈ کے اوپر یا پھر سماروں میں آپ بائیبل نہیں پڑھ سکتے اس کا سب سے بڑا ریزن ہے وہاں کی جو سنسکرتی ہے وہ سنسکرتی کے آدھار پر بائیبل نہیں ہے وہاں پر allow کر رکھا ہے سملینگک بیوا کو اور بائیبل اس کے ورود ہے اس لئے ان کو بائیبل نے کوئی بین کر دیا کتنا بڑا ایک دکھ کی بات ہے مسیح کنٹری جہاں پر میں سمجھتا ہوں 98% بشتید ہوں گے 2% ہی کوئی اور ہوگا وہاں پر بائیبل بین ہو گئی شیطان سب جگہ کاریے کر سکتا ہے یہ نہ سوچے کہ صرف ہماریہ ہی کر رہا ہے سب جگہ کر سکتا ہے آپ پچھلے سبتہ کی نیوز بتاتا ہوں میں یہ بین ہونے کے بعد کی بتا رہا ہوں میں 19 سال سے 64 سال کے ہر ایک امریکن کی جانچ ہو رہیے انزائیٹی کے شکار ہو چکے ہیں وہ یہ پرکوپ ہے بائیبل بین کا شیطان نے ان کے جیون میں پریشانی دکھ مسیبت چنتہ ایسی ڈال دی کہ پورے امریکہ کے یوکوں کی جانچ کر دی گورنمنٹ نے آپچاریک روپ سے نردیش نکال دی سب کی جانچ کی جائے انزائیٹی کے بیمارے وہ پریشانی ڈپریشن میں آگئے ہو لو وچن سے دور جاؤ آپ آپ کو ملے گا اس کا پرتیفت ہمارے پاس سب کچھ آ جاتا ہے ہم کیا سوچتے ہیں اب ہمیں پرمتیری جروعہ پیسہ خوب ہے ہمارے پاس میں جانتا تھا ایک امیر کو میں ہوتا ہوں آپ کے اس کا بچہ بیمار ہوتا ہے تین ڈاکٹر بلاتا تھا گھر پہ میرا ڈاکٹر ٹھیک کرے گا بچے کو ڈاکٹر کر سکتا ہے نہیں کر سکتا پرمیشور کرے گا یہ وشواس ہونا چاہتا ہے وہ آشہ پہ ہم جیویت ہیں ہم ہمارے سامرد پہ جیویت نہیں ہیں ہمارے پیسوں پہ جیویت نہیں ہیں ہم آشہ پہ جیویت ہیں پچھلے سفتہ کی میں بات بتاؤں آپ کو جرمنی کے اندر چرچ کے اندر سبھا لگی بھی ہے اور آج کل ابھی نیا چلا ہے اے آئی آرٹیفیشل انٹیلیجنسی کمپیوٹر ہے یہ کمپیوٹر کے دوارہ ایک ایمیج تیار ہوئی اور پروڈیکٹر بنایا گیا وہاں پر پروڈیکٹر کے اوپر پاسٹر نہیں ہے اے آئی کے دوارہ پرچار دیا گیا چالیس منٹ کا پاسٹر ہے ہی نہیں کس دشاں میں جا رہے ہیں ہم ہمیں ہی نہیں مانو پروڈیکٹر دیا اے آئی سمجھائے گا صاحب آپ کو بیس طریقے سے بائی بل کو اے آئی کے اندر آتما ہے کیا پویتر آتما لکھایا لائیو ٹی وی میں آپ سرچ کر سکتے ہیں گوگل میں جرمنی کے اندر چرچ میں ہم جتنے ایڈوانس ہوتے جا رہے ہیں اتنے پروڈیکٹر ہم نے پیچھے کر دیا پر پروڈیکٹر کیا بولتا ہے میرے پہ وشواس کر اور دیکھ پھر اس کا پرتیفل آشہ لگائے رکھ تیر کو سچ میں میں وہ اس تھان پہ پہنچاؤں گا جہاں کسی نے نہیں سوچاؤں گا میں ہر ایک وشواسی بچوں سے یہی چاہتا ہوں میری اچھا ہے وہ سپنے دیکھو جو آپ کی سامرد کے باہر ہیں پربو آپ کو پہنچائے گا وہاں تک میں سمجھتا ہوں جب انکل آنٹی نے اپنے جیون کو سٹارٹ کراؤں گا شادی کے بعد میں نہیں سمجھتا کہ اس سمیں انہوں نے سوچاؤں گا میرے پتر کو بہار کی نیشنیلٹی ملے گی پر پرمیشو کی پیچھے وہ آشہ لگائے رکھنے سے وہ وشواس کے دوارہ آج انہوں نے وہ پرتیفل پایا ہے ہم بھی وہ پرتیفل پا سکتے ہیں اس آشہ کو اپنے جیون میں باندھ کے رکھیں ایک اور آیت دیکھتے ہیں ہم ارمیہ 29 کا 11 کیونکہ یہاں کی یہ وانی ہے کہ جو کلپنا ہے میں تمہارے وشے کرتا ہوں انہیں میں جانتا ہوں وہ ہانی کی نہیں ورن کشل ہی کی ہے اور انت میں تمہاری آشہ پوری کروں گا یہ ہے پرمیشو پر آشہ لگائے رکھنے کا پرتیفل کیونکہ میں یہوا صاحب بول رہا ہے وہ کیونکہ یہوا کی یہ وانی ہے ارمیہ کی نہیں ہے یہوا کی وانی ہے جو کلپنائے میں تمہارے وشے میں کرتا ہوں ہم تو ہماری پلاننگ کری رہے ہیں پر پرمیشو جو ہمارے لئے پلاننگ کرتا ہے اس کے وشے میں کہتا ہے انہیں میں جانتا ہوں وہ ہانی کی نہیں کشل کی ہی ہے تمہارا اس سے کشل ہی ہوگا ہانی نہیں ہو سکتی کیونکہ میں نے تمہارے لئے سوچ رکھا ہے بھوش ہم سوچتے کئی بار کہ پرمیشو مجھے ایک محرورتی دلا دے نہیں دلا دا پھر سوچتے پرمیشو تین سال ہوگے محرورتی مانگتے ہوئے نہیں دلا دے پرمیشو پرمیشو بولتا رکھ جا ہونڈا سیٹی دلا ہوں گا ہمیں وہ انتظار پرمیشو نے نہیں دی ہماری یوجنہ سے اس کی یوجنہ ہمارے لئے بہتر ہے ہمارے من کی نہیں ہو رہی نا ہم دنیواد دیں اس کو کیونکہ ہم نہیں جانتا ہے ہمارے بھوشے کے ہمیں جو مل رہا ہے اس سے ہم کو کیا پریشانی ہوگی ہمیں نہیں مانو پر وہ جانتا ہے اس لئے بولتا ہے کہ تیرے لئے جو کلپنائے میں نے کی ہے وہ میں جانتا ہوں وہ ہانی کی نہیں کشل کی ہے اور انت میں تمہاری آشا پوری کروں گا جو آشا تُنہیں لگائے رکھی ہے میرے پہ وہ سب پوری کر دوں گا پرمیشو یہ چاہتا ہے ہم سے کہ ہم اس کے اوپر آشا لگائے رکھیں اور آدھونکتہ کی اور جا کے اس کو بولے نا ایسا گیان کس کام کا جو ہمیں پرمیشو سے دور لے جائے اس سے بڑیا تو گیان رہیت رہنا اچھا ہے نربودی رہنا اچھا ہے ہم اتنے گیانی ہو گئے کہ پاسٹر کو ریپلیس کر کے کمپیٹر پڑھا دیا سوچئے کہاں جا رہے ہیں ہم کچھ سمیے بعد اس چرچ کے اندر انہیں صرف چیرے رہیں گی کیونکہ اس کمپیٹر کو گھر پہ بیٹھ کے دیکھیں گے وہ لوگ نہیں آیا گا کوئی پرمیشو ہمیں چیتاؤنی دیتا ہے بار بار ہم ان چیتاؤنیوں کو ہلکے میں لے تو ہمیں سکھانا چاہتا ہے کہ خود سیکھو اپنی گلتیوں سے پرم نہیں سیکھتے اس لئے پربو ہمیں کیا بولتا ہے آشا لگائے رکھ تو تو جیویت رہے گا تیری بددیمانی سے جیویت نہیں رہے گا اس وچن سے پربو ہم کو آشیشت کرے کیونکہ پربو چاہتا ہے پربو جانتا ہے ہم کو کیا ہمارے لیے صحیح ہے وہ جانتا ہے اور بولتا ہے جو تُنے اچیت آشا لگائیے میرے پہ وہ ساری آشا میں پوری کروں گا اور اس کا بچن کبھی جھوٹ نہیں بولتا فرمیشی کے چھوٹے سے بچن سے ہم سب کو آشیشت کرے پریز لال